موسیقی Welcome back ناظرین گستگو کا سلسلہ جاری ہے میرے ساتھ تمام مہمانین گرامی موجود ہیں اور ڈاکس اپ میں نے جب یہ پوچھا کہ انہوں نے ایک نئی چیز بتائی ہے کہ یہ پیر خراب ہونے کے سمٹمز مطلی کے یہ بھی اس کے سمٹمز ہو سکتے ہیں تو پھر یہ انہوں نے بتایا کہ پکھانے کے ذریعے بھی یہ پھیل سکتا ہے تو پھر خوف ایک میرے اوپر تو خوف یہ تاریخ ہوا کہ پھر ہم جو لاکڈاؤن والا سسٹم ہے یا ہم جب گھروں میں سٹے ایٹ ہوم کا ایک فلسفہ اپنائے ہوئے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم پابندی بھی بچوں کو بھی کروا رہے ہیں تو اگر یہ سیوریس کے پانی میں آنا شروع ہو گیا تو خدا نخواستہ خدا نخواستہ زیادہ مستان ہونے کا اندیشہ ہے جی ڈاپ صاحب جی میں آپ تو اسی ریفرنس سے دیکھیں شمسی صاحب جو بھی نئی ریسرچ یا نئی کوئی چیز آتی ہے نا وہ عوام تک پہنچانے کا مطلب کتے ہی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اس کا مزید خوف پھیلائے جائے لیکن احتیاط کیوں ان پروگرامز کا جو میڈیا کے تھو ہم اویرنیس دے رہے ہیں یہ بیسیکلی ان کی ایڈوکیشن میں سمجھیں کہ ایک سٹیپ اور آگے کہ تاکہ وہ ان چیزوں کی بھی احتیاط کہ جو ابھی تک ہماری نظر میں نہیں تھی تو وہ بھی اس میں آ جائے اب دیکھیں کہ اس میں پانچ میں اس کو آپری ٹام میں کساب سے کہ یہ پھیلاؤ جو ہے یہ جو پکھانے والا روٹ ہے یہ کیسے سپریٹ کرتا ہے پانچ ایف ہیں پہلا فنگر بات ہوئی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہینڈ واش کرنا تو ہمارے فنگر سے ہاتھ میں اگر کوئی پکھانے کی جب ہم ہاتھ دوتے ہیں اس وقت کوئی چیز رہ گیا بچوں کی صفائی ماہیں خاص طور پر کر رہی ہیں ڈائپر چینج کر رہی ہیں اچھا اس کے بعد فلائز کہ ہماری جو اوپن خاص طور پر دہاتوں میں جہاں پہ پکھانا اور یہ ساری چیزیں اوپن لینڈ پر پڑھا ہوتا ہے مکھیاں بیٹھتی ہیں وہ آکے فوڈ پر بیٹھ جاتی ہیں وہ آپ کے ہاتھ پڑھ جاتی ہیں تیسرے نمبر پر ہے فیلڈ ہماری جو گراؤنڈ ہیں کہ جہاں پہ یہ پکھانا لوگ کر دیتے ہیں یہ کھلی وہ ٹوائلٹس ہیں اس کے بعد جو پانی والی بات ہے فلوارڈز ہے کہ اگر ہمارا پانی ہی کنٹیمنیٹڈ ہے وہ پیور نہیں ہے اور آخری بات جو ہے خوراک اب یہ پانچ چیزوں کا جو بتانے کے مطلب تھا کہ ہمیں اب اس میں کیر اور اس حساب سے کر لینی چاہیے دیکھیں کہ اب فوڈ ہے ہم بزار سے سبزی اور پھال اور یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں تو ہم اور ویجیلنٹ ہو جائیں کہ ہم نے اچھی طرح ان کو واش کر کے دو کے ان کو استعمال کرنا ہے اپنے ہاتھوں کی بات فنگرز کی ہوئی ہے تو احتیاط جتنی ہم بڑھا لیں گے اتنا ہم اس سے بچ سکتے ہیں اچھا اب جو بات ہے کہ ریسرچ نے تو آنا ہی آنا ہے ابھی جو بات ساری کہ ان ساری چیزوں کے تحت جو آپ نے کہا تھا ہم لاکڈون میں نرمی کرنے جا رہے ہیں میں کرنل صاحب کی بات سے بھی متفق ہو جاتا ہوں میں جنجوہ صاحب کی بات سے بھی متفق ہو جاتا ہوں لیکن ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہونے کے ناتے دیکھیں دو پوائنٹ ہماری ڈسکیشن میں بڑے امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کتہی طور پر نہ گورنمنٹ کو کرٹسزم ہے نہ کچھ پہلے نمبر پر تو دیکھیں جب ہم امریکہ کی یا ہم کسی بھی فورن کنٹری کی مثال دیتے ہیں کہ وہ لائف کو اس وائرس کے ساتھ ایڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ قومیں اپنی جو قانون ہیں یا ایس او پیز ہیں ان کے اوپر ہنڈر پرسنٹ عمل کرتی ہیں سب سے پہلا کام تو یہ ہے یہ اداروں کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا یہ نرمی میں اس کے خلاف نہیں ہوں یس بلکل ہاں میں عوام کا بھی اور سارا اتنا ہی خیال ہے اب کل کی رپورٹ یہ ہے کہ میو ہسپٹل میں جناح ہسپٹل میں لاہور کا تیسرا جو پیکی اللہ ہی آپ کا ہے یہ کل ان کے مختلف پروفیسرز کی جو میں نے نیوز سنی ہیں کہ ان کے پاس جو آئی سیوز جو آپ کے کرٹیکل کیر کے ہیں وہ فل ہو چکے ہیں وہ مانگ رہے ہیں اس میں وینٹلیٹر ایڈ کرنے کی ضرورت اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی جو ایکٹیو کیسز ہیں آپ کے ہیلتھ سسٹم میں اس کا لوڈ موجود ہے تو عمران خان صاحب کو یا پنجاب گورنمنٹ کو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس نرمی کے ساتھ جو برڈن ہیلتھ سیگمنٹ پہ آنا ہے کیا اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لی گئی ہے حکومتوں نے حکومتوں نے تو اس انداز سے پہلے سے سوچ لیا ہے اب دیکھیں امریکہ میں کل میرے دوست سے بات ہو رہی تھی وہ کہتا ہے ہر شاپ کے باہر یا پلازاز کے باہر ایک ایس او پیز لگا دیا گئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ویڈاوٹ ماسک اس دکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اب چیکو سلواکیاں نے پچھلے ہفتے ایک لاؤ پاس کر دیا ہے کہ پبلک میں کوئی بندہ بھی عام پبلک ٹرانسپورٹ میں گاڑی میں روڈ پہ بغیر انہوں نے ماسک کو نا فیس ماسک کو انہوں نے لاؤ بنا دیا ہے اب کیا ابھی تک لوگ ڈاؤن کی نرمی کی تم ہم ضرور سنتے ہیں لیکن میڈیکل ایکسپورٹ ہونے کے ناتے جو سب سے پہلا پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ابھی تک ایس او پی کوئی نہیں آیا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن تو کر دیا نرم کر دیا دکانیں کھولیں اس کی مونیٹرنگ کیسے ہوگی بلکل اس کا بھی کوئی ایس او پی ہونا چاہیے اس کا بھی ایس او پی ہونا چاہیے ہم نے ہاسپٹلز کے ساتھ ہم نے ڈاکٹرز اب دیکھیں کہ آپ کا اس وقت ہیلتھ سیگمنٹ آپ کے ڈاکٹرز اس وقت اس میں افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کا کیا مونیٹرنگ کا ٹول پھر اگلی بات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کیسز بڑھ گئے آپ کی جو کیسز کو ٹیسٹنگ ہے اس کی مونیٹرنگ کیسے ہوگی کیسے کریں گے یہ سب سے پہلے سوالات ہیں یہ سوالات ہیں یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں آپ تو ہسپٹلز کی بات کر رہے ہیں یہ شاپس کی بات کر رہے ہیں جہاں کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کام علم ہوتے ہیں انپڑ ہوتے ہیں ان کو بچاروں کو پتہ نہیں ہوتا دیہاتی ہوتے ہیں وہ شاید اس پہ عمل نہیں کر سکتے یا ان کو ان تک وہ بات نہیں پہنچ دی کہ سینٹائز کیسے کرنا ہے تو یہاں تو چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کے سیکنٹری کو جو ہے وہ پوزیٹیو ہو گیا ہے اور تمام ججوں کے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پھر ہم ڈاکٹ صاحب کی بات کو نہ مانیں گھومن صاحب تو پھر کس کی بات کو مانے درہا آپ ہی اس پہ بتا لیں میں ڈاکٹ صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں مگر میں نے پہلے بھی یہ کہا اتر من اللہ صاحب کے کہ اتر من اللہ کی سیکنٹری کو ہمیں ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانے پڑے گی بزات خود ایز ای شہری نمبر ون نمبر ٹو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ٹوٹل اپنی وے آف لائف چینج کرنی پڑے گی اب میں اس میں سجست کروں گا اپنی سوچ کے مطابق میں گورنمنٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنا نصاب چینج کریں اپنے تعلیمی سسٹم میں پرائیمری سے لے کے ایف ایس ای تک یا ایف ای تک آپ اپنے نظام میں اپنے اس سارے نصاب میں شامل کریں معاشرتی تعلیم کے بارے میں اور تیزیب و تمدن کے بارے میں اور ہائیجین کے بارے میں واضح لیولز پہ آکے ان کو ان کو آپ تعلیم دیں اور اویرنیس دیں اس کے علاوہ جو جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ کیا ہے کہ جی سکول کھل جائیں گے پندرہ جولائی کو یہ فیصلے تو پہلے بھی ہوتے رہے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلی جون کو کھل جائے گا مگر اب فیصلہ ہوئا ہے پندرہ جون کو کھل جائے گا پندرہ جولائی کو کھل جائے گا کیا پتا کہ جب پندرہ جولائی کے قریب آئیں تو وہ کہیں گے جی اب ستمبر میں کھلے گا تو ہم اس پہ اقتفاہ نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ رہنا سیکھیں ساری جو باتیں ڈاکٹ صاحب نے اس طرح بھی کی ہیں وہ بہت تعمیری باتیں ہیں معاشرے کے لیے جو انہوں نے حفاظتی تدبیر کے بارے میں بتایا ہے مگر کیا ڈاکٹ صاحب کو جب انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں انہوں نے یہ لاب نہ دیا کہ وہ آگے ماسک پہن کے اندر داخل ہوں گے اس دزمانوں میں اور آسپٹلز میں اور سب میں کیا پاکستان میں عوام نہیں کر سکتی ہے نمبر ٹو چیکو سرباکیہ نے اگر یہ آرڈر پاس کیا تو کیا پاکستان کی عوام نہیں کر سکتی پاکستان کی عوام ہر کچھ کر سکتی ہے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اب الحمدللہ ہمیں مل گئی ہے امران خان کی صورت پہ ہمیں ہم بغیر ریڈرز کے چل رہے تھے ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملا ایسا یو خان کے اور بھٹو کے بعد جو پاکستان میں یا بی بی کے بعد جو پاکستان میں کوئی اس طرح کی کی چیزوں کو فروغ دیتا نہیں شوہا شریف تو ڈرامہ کرتے رہے نا وہ تو ڈرامہ نے تو بروایا ہمیں نہیں میں قاضی حسین عمد کو لیڈر نہیں سمجھتا ہوں چونکہ عزت کے ساتھ میں ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو مذہبی رول ہے وہ بہت بڑا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہم اپنی عمام کو جب تک نہیں پنچائیں گے عمام کو سمجھ نہیں آئے گی ہمارا لیٹریسی ریٹ بہت کب ہے لیٹریسی ریٹ اگر زیادہ بھی ہو تو ہمارا جو جو انفرمیشن ریٹ ہے جو ہمارا یہاں یہ اویرنیس ریٹ ہے وہ بہت تھوڑا ہے ہمارے معاشرے میں کبھی لاغ کو ترجیح نہیں دی گئی اچھا ایک اور یہاں میں ڈاک ساب کی بات کو ایک سے کنسر آپ ایک کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو پبلک سروس میسج ہوا کرتے تھے جو کہ فری آف کاسٹ ریڈیو پاکستان پاکستان ٹیلیویزن انڈرنیشنل میڈیا دیے جاتے تھے اب وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جی بھومت صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاک ساب کی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو قوانین بنائیں نمبر ون تو وہ قوانین اس طرح بنائیں جو کہ جو کہ جو سکتے ہیں یہ بات نہیں کہ آپ ایک قانون بنا دیں اس کے بعد آپ چھوڑ دیں مرسی آف پولیس یا ایجنسیز آپ عوام کے ساتھ دوستی کریں عمران خان صاحب عوام کے ساتھ پیار کریں بہت اچھا محبت کریں دوستی کریں اور ان کو پیار اور محبت سے آگے لے کے جائیں ایک سیکنڈ ساتھ جس طرح آپ نے کل ایک واضح فیصلہ کیا کہ جو بچے ہیں ہمارے سکولوں کے اور کالجوں کے ان کو ہم نے پرموٹ کر دیا اب آپ دیکھیں ایک بچہ ہے جس نے فرسٹیئر میں نمبر لیئے ہیں ففٹی فائی پرسنٹ اچھا بچہ تھا سر اس کے ایڈوکیشن پر پروگرام کریں گے کیونکہ پروگرام نہیں میں یہ پوائنٹ ایک آہ میں یہ پوائنٹ شفقت محمود کے لیے دینا چاہتا ہوں تو اس کے بعد آپ کے دوست ہیں وہ ضرورت آپ دوستی پاری بشک نہ دیجئے گا مجھے کہ اگر وہ ففٹی فائی پرسنٹ والا بچہ کتا ہی کر گیا ہے فرسٹیئر میں اور اب اس کو احساس ہوا ہے کہ فرسٹیئر مائی لائف فرسٹیئر مائی کیریئر چونکہ فرسٹیئر میں نمبر لے گا تو سیکنڈیئر میں لے گا اب سیکنڈیئر میں اس نے محنت کی وہ نمبر لے رہا ہے ایٹی پرسنٹ سے اوپر آپ نے کہا کہ فرسٹیئر کے اوپر بیس کریں گے تو فرسٹیئر کے اوپر بیس کرتے ہوئے تو اس کے نمبر بن گے ففٹی فائی پرسنٹ جی اس کے ساتھ اوپر آرمی میں اپلائی کرنے کے لیے ساٹھ فیزر نمبر چاہیے اس کو اس کا تو کیریئر خراب ہو بیلکل ٹھیک ہے تو پلیز اس پہ ذرا ٹریکٹیکل ویو دیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ شفقت محمود صاحب درست بات کی ہے جناب گھومن صاحب نے جنرل صاحب ایک بات بڑی عجیب ہے پاکستان ہو یا بریازم ایشیہ ہو یا دیگر جو پوری دنیا کی تاریخ ہو اس میں تاریخ جو ہے ہر شخص جو ہے کیونکہ آپ میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں ہر شخص تاریخ میں سے اپنی پسند کی چیز نکالتا ہے کیونکہ تاریخ جو ہے وہ مذہب نہیں ہے ہم قرآن پاک میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی تبدیلی کے مطعمل نہیں ہو سکتے جو کرے گا وہ کافر سے بھی نیچے اس کا درجہ ہم سمجھتے ہیں مذہب میں تبدیلی نہیں کر سکتے کم از کم تاریخ میں ہمیشہ اپنے پسند کی تاریخ حکمرانوں نے ترتیب اور اس کو لکھا ہے جس طرح سے دیکھیں محمد بن قاسم کو بھی ڈسپیوٹر بنا دیا گیا راجہ کئی لوگوں کا سندھ میں راجہ داہر ہیرو ہے کئیوں کا محمد بن قاسم ہے اسی طرح جب بات کر رہے تھے گھومن صاحب کے جی عمران خان کی صورت میں جو ہے ہمیں ایک لیڈرشپ مل گئی ہے تو عمران خان صاحب نے جتنا ووٹ لیا ہے شاید ان سے دگنا ووٹ جو ہے وہ پوری اپوزیشن نے لیا ہے ان کا لیڈر فضل الرحمن ہو سکتا ہے ان کا لیڈر کوئی اور ہو سکتا ہے لیڈرشپ پہ تو کم از کم کمپرومائز کوئی بھی نہیں کرتا جس طرح جماعت اسلامی کی اپنی لیڈرشپ ہے تو لہٰذا میرا کہنا یہ ہے جنجوہ صاحب کی طرف سوال لے کے جانا کہ عمران خان صاحب اگر اکیلے ہی اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا شروع کر دیں گے تو شاید قوم کو قانون رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ایس سو پیس پہ وہ عمل نہ کروا سکیں ان کو چاہیے کہ تمام جماعتوں کے لیڈر جو ان کے فالورز ہیں وہ زہرہ ان کی بات مانیں گے ان کے ذریعے سے عمل درامت کروائیں کیا خیال ہے جنجوہ صاحب دیکھیں جی شمسی صاحب مجھے دیکھیں جس طرح ابھی گھومن صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان ایک لیڈر ہے نوڑاوٹ وہ ایک لیڈر ہے لیکن جس طرح اس ساتھ ہی انہوں نے اپنی دوسری سانس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں اقدامات اٹھائے جاتے ہیں لیکن کوئی ایس سو پیس نہیں دیے جاتی قوم کی تربیت نہیں کی جاتی کوئی تیاری نہیں کی جاتی جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں ان اقدامات سے پہلے آپ کو کچھ سو پیس بنانے چاہیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے آپ کو کچھ مشاورت کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرونا کے حوالے سے بھی جتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کے لیے اتنی ہی تیاری کی گئی ہے جتنے عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے جو ہے حکومت کے لیے تیاری کی تھی اور آج بلکل جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تجھ تلقام ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں نا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت تمام تر توجہ جو ہے حکومت کی کرونا کی طرف ہو اور یہ جو اتنی بڑی وبا آئی ہوئی ہے جس میں لوگ خوف و حراس کے اندر مبتلا ہیں ہماری معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر جو ہیں دو کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی لیکن ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ کادیانیوں کا جو ہے مسئلہ جو آئین کے اندر تیہ کر دیا گیا ہے اس کو دوبارہ نیسرے سے چھیڑا جا رہا ہے اٹھاریویں ترمیم کو چھیڑا جا رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں اسی طرح آپ دیکھیں یہ کیا کہ جو کنسٹرکشن جو ہے اس کے لیے آپ نے لوگوں کو سہولتیں دی ہیں لیکن وہ مزدور ٹرانسپورٹ بند ہے ٹرانسپورٹ بند ہے وہ کس طرح آئیں گے اب اصل میں میں نے جس طرح پہلے کہا نا جی کہ کرونا کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومتیں کہ ہاں ہاں ماکتیں بھی بڑھتی جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ان لوگ اس حکومت کو جو ہے ہوش کے ناخر لینے چاہیے اس کو جو ہے تمام قیادت کو بٹھانا چاہیے اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشابرت کرنی چاہیے وہ اکلے کل نہیں ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں لیکن قدم جو ہے اس کا کوئی اور ہوتا ہے جہاں رکھئے جتنے ایگزسٹنگ لیڈر ہیں تمام جماعتوں کے کسی بھی جماعت کے ان کے فالرز ہیں ہر جماعت کے اگر ان کے پانچ ساتھ دس لوگوں کے ساتھ یہ آل پارٹیز کانفرنس بنا کے ان کو رکویسٹ کر دیں کہ ان ایس او پیس پر عمل کروائیں اپنے لوگوں کے ذریعے تو اس میں حرج کیا ہے کوئی ایس او پیس تو ہونا جی آپ یہ بتائیں نا شمسی صاحب ابھی جس طرح انہوں نے کہا ہے جی کہ ابھی جو ایڈوکیشن کی بات کی آپ نے اس کو اگلے کسی موضوع وقت کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ بات درست ہے کہ جو نائنٹھ والا بچہ ہے جو فرس فیر والا ہے اس کو اسی طرح پرموٹ کر دیا جائے گا جس طرح دوہزار اٹھارہ میں جو ہے عمران خان کو پرموٹ کر کے حکومت میں نے آئے گا یہ بالکل وہی ہوگا کسی طرح ہو رہا ہے سارا کوئی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں اجا ہمارا تکبیر والی بات کر دی آپ نے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس وقت روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہماکتیں ہمارے نئی نئی ہماکتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کیوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے تمام جو ہماری انجیوز ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے تمام لیڈرشپ کو اکٹھا کرنا چاہیے آپ لیڈرشپ کو اکٹھا کرتے ہیں اپنی جو ہے غزل سنا کے آپ باہر چلے جاتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں آپ کو اتنا حوصلہ اور غزل بھی پروین شاکر کی مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیں کہ گھنبند صاحب کی گفتگو جو تھی بلکل سولہ آنے درست ہے کہ جی ایس او پیز اگر بنائیں تو اس کے اوپر احمد درامت کرانے کے لیے کوئی مانیٹرنگ کمیٹی ہو کس طرح کرنا ہے تو بزرد آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں میڈیکلی اس پر عمل ہونا ہے ایک بات میں ہوں کہ یہ ایس او پیز اسی طرح بنا رہے ہیں جس طرح پشاور میں بی آر ٹی بن رہے ہیں اچھا جنجوہ صاحب بڑی آپ آج پوری توپوں کا روخ آپ کا خان صاحب کی طرف ہے خان صاحب آپ کو پتا ہے ہمارے پروگرام کو تو یہ چونکہ لوگ ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہم نے ہماری نیاز بندی تو ہے نا جی ہم ان کی پرموشن میں تو ہمارا ہاتھ ہے آج بی آر ٹی کی ساتھویں سال گرہ ہے ساتھویں سال گرہ ہے اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جنجوہ صاحب کے تافو ذات ہیں میڈیکلی سوشلی کیونکہ ڈاکٹر اس کے اوپر جتنی گفتگو اچھی کر سکتا ہے شاید وہ ہم بھی پلٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں جنللزم کے طالب علم ہیں لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر کی بات پر لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں پہ وہ آرڈر کردہ رہی نا پتر تو ہے نہیں کھانا پہ وہ بچہ نہیں مندہ ڈاکٹر کہہ دے گے بیٹا یہ آپ نے نہیں کھانا کھائیں گے تو گلے میں یہ ہوگا تو بچہ ماں کو کہتا ہے ماں یہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا تو اسی منع کرو نہ کنوں منع کرنا ہے جی سب سے پہلے تو یہ بات ویلڈ اور کئی دفعہ ہم اپنے پروگرام میں کہا چکے ہیں کہ حکومت کی تو اپنی اچھائیاں یا برائیاں اپنی جگہ پر ہیں عوام کو تمام جو اب تک کا علم میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ کے ذریعے جو بھی ان تک انفرمیشن ہے اس پر عمل کرنا تو ان کا فرض ہے سب سے پہلا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ بھئی تمام ایس اوپیز جو اب تک جو آپ تو پتہ ہیں آپ خود ہی عمل کرنا شروع کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے گورنمنٹ نے ایکزمپل کے طور پر دے رہا ہوں کہ ریلی جیس آہ اداروں کے ساتھ آرگنیزیشن کے ساتھ ایک ایس اوپی تیع کیا تو سمسی صاحب جنجوہ صاحب بھی بیٹھے ہیں کرنل صاحب بیٹھے ہیں مجھے ایمان سے بتائیں کہ میں میڈیکل ایکسپرٹ ہمارے اس وقت بھی یہی خدشات تھے اور پریس کونفرنسز بھی ہوئیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں بد قسمتی سے اس پہ فلی عمل مساجد میں نہیں ہو رہا اچھا یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ جو سپریٹ اب ایک چیز ہے کہ اب گورنمنٹ کو منیٹرین سی ایم صاحب نے کہا پنجاب کہ ہمارے پاس جو کپیسٹی ہے وہ تیس ہزار ڈیلی ٹیسٹنگ تک چلی گئی ہے اگر ہماری ٹیسٹنگ تک چلی گئی ہے ابھی تک بھی ہم پنجاب میں دس ہزار گیارہ ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں تیس ہزار کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ نے داروں کی بات کی سیمپل ٹول ہے دیکھیں ایک چیز پکڑ لیں فور اگزامپل کہ یہ کوٹس ہیں آپ کوٹس کے جو ملازمین ہیں ان کو سکرین کریں جو نیگٹیو ہیں ان کو کام پہ اللہ کر دیں اور جو پوزٹیو ہیں وہ کوارنٹین میں وہ بھلے گھروں میں بیٹھ جائیں یا آپ نے سینٹروں میں دینا ہے آپ نے اسی طرح جو پبلک سرونٹس ہیں جنہوں نے آپ نے ابھی اپنے چیزیں دکانیں کھول لی ہیں اس کے لیے بھی اسی طرح کے دیکھیں دکاندار حضرات تاجر حضرات سے بھی یہی گزارش آئے آپ دکانوں کے اوپر سینٹائزر رکھیں یا آپ سوپ کے ساتھ ہاتھ دونے کا انتظام رکھیں آپ اپنی دکانوں میں جو آپ کے کلائنٹ آئیں گے اس کا جو سوشل ریس ٹینسنگ کا جو ہے اس کے اوپر آپ مینٹن رکھیں یہ ساری باتوں پہ ساری چیزیں کرنی ہیں اور اگین آخری ایک لفظ کہ کرونا سے اچھے طریقے سے ہم کیسے نبڑ سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیسٹ اور ٹیسٹ بہت شکریہ ہے جنابِ ڈاک صاحب جناب محترم سلطان سکندر گھومن صاحب جناب محترم نظیر احمد جنجوہ صاحب ناظرین ہم نے پروگرام جو ہے وہ ہمیشہ ہی تنقید کے لیے میں نہیں کرتا لیکن ضرور آپ تنقید کو تعمیری تنقید اگر بنا دیں اگر ہماری کچھ باتیں حکومت کے اور قوم کے کام آ سکیں ریاست کے کام آ سکیں تو یقیناً جتنا حق ہمارا ریاست کے اوپر ہے اتنا ہی حق ریاست کا بھی ہمارے اوپر ہے کیونکہ ہم اس ریاست کے رہنے والے ہیں اور اس ریاست کے سکوت ہیں تو لہٰذا ہماری ذمہ داریاں ہم نے پوری نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے ہمارے گھر میں ہم نے اگر صفائی اور صفائی کا نظام وضع نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے اپنے جسمانی صفائی 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 جس میں اسلام جو ہے اگر آپ اس میں پڑھیں تو واضح طور پر اس میں اے سوپیز ہیں تو میرا خیال ہے اگر ہم کسی ڈاکٹر کی نامی مانے حکومت کی نامی مانے دین اسلام میں جو صفائی 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 کا نظام آپ کو آرڈر کیا گیا ہے حکم کیا گیا ہے اس پہ عمل درامت کر لیں تو ہم کرونا جیسی بہت ساری بیماریوں سے بھر سکتے ہیں نفسیاتی طور پر بھی اس کا ایک حل ہے وضو 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 اور وضو آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو دیجئے اجازت آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی